ابھی آپ کو بڑا راستی شلتیں اسلام آباد جہاں پر وزیر اطلاع تو نشر یاد اکتار میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وزیر اعظم کا یو این جنرل اسمبلی سے خطاب تھا اس دوران بھی وزیر اعظم صاحب نے انتفادہ کا ذکر کیا اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق کی بات کی تو یہ شروعات اس کی اس گورنمنٹ میں جب ریاد میں ورلڈ اکنومک فورم ہوا اور وزیر اعظم نے بڑی ہی کلیر مینڈٹ کے ساتھ بڑی ہی کلیر مائنڈ کے ساتھ یہ بات کی کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریاد کا وہ ہال ورلڈ اکنومک فورم کا وہ تعلیوں سے گونج اٹھا تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اپنا موقف دیتے ہیں کہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس پہ پاکستان کو نہ صرف تشویش ہے پاکستان اس کے لئے آواز بھی اٹھا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اس کاؤز کو چیمپین کیا اور اب جو ان کا رابطہ ہوا ہے آئرلینڈ اور نورویہ کی وزرائے آزم کے ساتھ اور ان سے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے موقف کو سراہا گیا ہے تو یہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا اور یہ مظلوم جو فلسطینی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا کہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جو غزہ اور رفع کی صورتحال پر کنسرن بھی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور آپس میں بھی رابطے قائم کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنڈ اور پاکستان کی بڑی کلیر پالیسی ہے اور ہم فلسطین میں امن کے خواہاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو غزہ اور رفع میں مظالم بند کیے جائیں تو یہ جروابط ہے دوسرے ممالک کے ساتھ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ جب بھی کسی فورم پر بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی وزیراعظم صاحب اس پہ لیڈ لیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بھرپور اظہار یگ جیتی کریں اور پوری قوم اظہار یگ جیتی کریں غزہ کی عوام کے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دیر پا امن کے لیے کوئی اس کا حل نکلے میں اس کے علاوہ جو ایس آئی ایف سی میں اہم فیرسلہ ہوا کہ انویسمنٹ کو اور ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے اور دیکھئے جہاں بھی جا رہے ہیں وزیراعظم وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ہم کشکول توڑنا چاہتے ہیں ہمیں مالی امداد نہیں چاہیے ہم تجارت کو اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں اب جب تجارت اور سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے تو ایس آئی ایف سی ایک ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ ہے اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے انویسٹر بہت خوش ہیں کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن ملا ہے ہمیں جگہ جگہ نہیں جانا پڑتا ایک ہی فورم سے ہم اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کر لیتے ہیں تو وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سات ڈسک قائم ہوں گے چائنا ڈسک قطر ڈسک یوئی ڈسک سعودیہ ڈسک یورپین یونین ڈسک امریکہ ڈسک اور فار ایسٹ ڈسک یہ سات ڈسک جو ہیں وہ ایس ای ایف سی کے اندر قائم کیے گئے ہیں جو وہ خصوصی طور پہ ان کی توجہ مرکوز ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری لانے پر اور تجارت کے حجم کو بڑھانے پر اب یہ جو سات ڈسک ہیں جس میں میں دورائے دیتا ہوں چائنا یوئی سعودی اریبیا قطر اس کے علاوہ کوئیت کو بھی شامل کیا گیا ہے یورپین یونین کو شامل کیا گیا ہے امریکہ کو شامل کیا گیا ہے اور فاریس کو شامل کیا گیا ہے تو اس سے بڑی مدد ملے گی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور آپ دیکھئے کہ یوئی کی جو سرکاری پریس ایجنسی ہے انہوں نے دس ارب ڈالر مختص کرنے کی خبر ریلیز کی مختص انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ایلوکیٹ کر دیئے ہیں پانچ ارب ڈالر کے حوالے سے انویسمنٹ کی باچی چل رہی ہے اس میں بھی خاصی پیشرفت ہے اور انشاءاللہ تالہ جلد آپ کو نظر آئے گا کہ معایدے سائن ہوں گے اور یہ حتمی شکل اختیار کریں گے معایدے اور یہ انویسمنٹ انشاءاللہ تالہ پاکستان آئے گی وزیراعظم کا چین کا دورہ بھی اگرے چند دنوں میں آنے والا ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے سی پیک کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانا چین کی جو سرمایہ کاری ہے چینی سیکیورٹی کے حوالے سے جو خچات ہیں ان کو دور کرنا اور اس کی مکمل تیاری کی جاری ہے بھرپور تیاری کی جاری ہے آئی ایم ایف کا جو یہاں سے وفت گیا ہے وہ بڑی مصبت انہوں نے پریس فریس جاری کی اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں وہ پوزیٹیف طریقے سے انہوں نے پریس فریس جو ہے وہ جاری کر کے یہاں سے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں کہ تجارتی خسارہ ہمارا کم ہوا ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے آپ اگر پچھلے ماہ سے کمپیر کریں پچھلے سال سے کمپیر کریں تو مہنگائی کا ستنا فیسنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور فورن ایکسچینج ریزروز کی اگر آپ بات کریں ذرہ مبادلہ کے جو دخائر ہیں کسی زمانے میں پندرہ دن کا ہمارے پاس کور ہوتا تھا اب ہمارے پاس دو ماہ کا کور آویلیبل ہے تو یہ بھی ایک مصبت پیشرفت ہے کہ ایکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور الحمدللہ تمام جو بین الاقوامی مالیاتی جریدیں ہیں مالیاتی ادارے ہیں وہ اس کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی ریوائیول کی طرف جا رہی ہے اس میں مکینزی جو ٹاپ کنسلٹنٹ فرم ہے اس کو ہائر کیا گیا ہے وزیراعظم کی خصوصی کاوش کے تحت ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اور اس پہ بھی جو ہے وہ ملینڈا گیٹ فاؤنڈیشن کی فنڈنگ شامل ہے تو پی آئی اے کی جو پرائیوٹائزیشن ہے تیزی سے چل رہی ہے جو یورپ اور یوکے کی پی آئی اے کی فلائٹس تھیں وہ انشاءاللہ جل ریزیوم ہونے جا رہی ہیں تو یہ تمام اچھی خبریں ہیں اور مصبت خبریں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمت یہ ہے قسمت یہ ہے کہ الحمدللہ اتنے کم عرصے میں یہ معاملات اتنی تیزی سے آگے بڑھے ہیں اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو ملک دشمن قوتیں اس وقت سرگرم ہیں اور دیکھئے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آج کی دوزار چوبیس کی سچویشن کو انیس سو اکتر سے کس طرح ملایا جا رہا ہے کون ملا رہا ہے ان کا ایجنڈا کیا بلکل کلیر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں نعوذباللہ میں پہلے بھی کہا چکا کہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی اور پاکستان ستائیسوی رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اس پاکستان نے اقوام عالم میں اپنا مقام بنانا ہے تو یہ آپ کی جو چار پانچ پوسٹیں آپ کر دیتے ہیں انیس سو اکتر اور اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ان کے موہ سے نکلا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے جب ایک جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے گا یعنی آپ اپنی سیاسی بقاہ کو پاکستان کی سالمیت سے لنک کرتے ہیں آپ اپنے سیاسی مفادات چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو دعو پر لگاتے ہیں آپ کا آئی ایم ایف کا لیٹر جو آپ اپنے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ آئی ایم ایف پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے اور یہ آپ کی خواہش ہمارا محترم دوست ملک ہے شرلنکہ ڈیفالٹ کی حوالے سے بار بار کہنا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے یہ جس طرح شرلنکہ ڈیفالٹ کیا ہمارے بڑی ان کا اطرام ہے عزت ہے مگر بار بار یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی فنا ہو جائے ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے سے کیونکہ آپ کے آپ کا کیا دھرہ قوم کے سامنے ہے آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا ہو اور آپ لیٹر لکھیں آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے کروائیں پاکستان کے جی ایس پی پلس ٹیٹس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور بار بار آئی ایم ایف کو یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تاکہ یہاں پہ مہنگائی ہو کوششیں سب کے سامنے اور آپ نے ایک دفعہ نہیں آپ نے بار بار یہ کوششیں کی کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ سابوٹاج کر جائیں سسٹم کو آپ سسٹم کو ڈی ریل کر جائیں آپ کی آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف والی کاوش کامیاب نہیں ہوئی ثبوت سب کے سامنے ہیں شوقترین صاحب ہوں یا تیمور جھگڑا صاحب ہوں وہ کیا بات کر رہے تھے اور آئی ایم ایف کو کیا خط لکھ رہے تھے اور جو ڈیفالٹ کرانے کی خواہش تھی آپ کی کہ میں اقتدار میں نہیں رہا میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے یہ آپ کا ایم تھا اس کے بعد جی ایس پی پلس کے حوالے سے آپ کی سازش سائفر کے حوالے سے آپ کی سازش کہ آپ نے بھرے مجبے میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی نا صرف یہ آپ نے ملک دشمن کمتوں کا فائدہ کیا پاکستان کی جھگسائی کیا آپ نے پوری دنیا کے اندر ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے اس پہ پروگرامز کیے اور آپ بعد میں شرمندہ بھی نہیں ہوتے ایسی باتوں پہ کہ آپ نے سائفر کی کہانی گھڑی تھی آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے ہم نے کھلوار کرنا ہے کیا قومی سلامتی اور فورن پولیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر آپ کے دور میں جب آپ نے تہائف بیچے آپ نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہماری کاوشہ الحمدللہ دوست ممالک عزت کر رہے ہیں دوست ممالک سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے دور میں آپ نے دوست ممالک سے کیا رویہ اپنایا اور جو تہائف بیچے کیا ان کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ یہ ایک ملک کا وزیر عظم ہے ہمارے دیئے ہوئے توفوں کو بیچ دیتا ہے بلیک مارکٹ میں اور اسے منافع کما کے کھا جاتا ہے اب آپ کے کرتوت یہ ہیں اور آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو شیخ مجیب سے کیا شیخ مجیب پہ بھی ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس تھا کیا انہوں نے بھی کوئی دوست ممالک کے توفے جو ہیں وہ بیچ کے کھا گئے تھے آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے انیس وقتر کی کبھی تاریخ پڑی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا کیا تھا کیا آپ تاریخ سے بلکل ناشنا ہیں اور یہ جو مظلومیت کا آپ دھونگ رچا رہے ہیں مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کی چوری نہ کی ہو کسی پروپٹی ٹائکون کے ساتھ مل کے مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے بلیک مارکٹ میں تحائف نہ بیچی ہو مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن کے اندر تمام اپنی اولاد کو ڈیکلیئر کیا ہو مظلوم تو وہ ہوتا ہے آپ نے تو نہ آپ کی ڈیکلیریشن کمپلیٹ ہے سائفر کا کیس آپ کی اوپر ہے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس آپ کی اوپر ہے توشہ خانہ کا کیس آپ کی اوپر ہے اور آپ انیسو قطر کا ذکر کرنے چل پڑے ہیں اور شیخ مجیب کی تصویریں لگا کے غداری کی سرٹیفیکٹ بانٹنا شروع آپ نے کر دیئے ہیں تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں میں اقتدار میں آ رہا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا اقتدار کا نشہ جو جب ٹوٹتا ہے نا کیونکہ یہ اب اقتدار کا نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے جیل میں بیٹھے اب تھوڑی مدد گزری ہے تو وہ اقتدار سے جو دوری ہے اس نے اب مجبور کر دیا ہے کہ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دو اور انیس سو اکتر کو غلط رنگ میں پیش کر کے یہ بات شروع کر دو کہ جی ابھی بھی وہی حالات ہیں اور اپنا موازنہ جو ہے وہ شیخ مجیب سے کرنا شروع کر دو یہ انتہائی احسوسناک ہے کہ ایک جھوٹا بیانیاں گھڑا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ایک انٹنی لگائی جن کو جب ہم دوزار اٹھارہ میں ایکانومی چھوڑ کے گئے تھے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جی ڈی پی گروت تھی اور اس کی پروجیکشن چھ اشاریہ چار فیصد تھی آپ جب آئے آپ نے کوور میں بیس لائن نیچے کی اور آپ نے کہا جی ہم تو تھوڑا سا ہم نے اس میں امپروومنٹ کیا آپ کے پورے دور میں جی ڈی پی گروتھ مائنس میں رہی ہے اور آپ نے جو جس طریقے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا آپ نے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب کیے کیونکہ آپ مصروف تھے آپ مصروف تھے گھڑیاں کٹھی کرنے میں انگوٹھیاں کٹھی کرنے میں فائلوں کو پیہ لگانے میں القادر ٹرس بنانے میں مال و دولت کٹھا کرنے میں سائفر کا کھلوار کرنے میں سائفر سے کھیلنے میں عددت والا کیس ہم نے تو نہیں کیا خورمانکہ صاحب نے کیا ہے کیوں کیا ہے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے مگر ملک کی تعلقات جو بین الاقوامی سطح پر اس کی آپ کو پرواہ نہیں تھی آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے مگر آپ کو ملکی معیشت کی پرواہ نہیں تھی آج آپ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں تو یہ مظلومیت کہنے سے نہیں ہوتی ہے اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ بار بار ملک کو دیوالیا کرنے کی کوشش اب جب ملک ڈیفالٹ نہیں کیا ان کے ارمان ٹوٹے میں آپ کو بتاؤں ان کی خواہشوں کا جو انہوں نے خواب تعمیر کیے ہوئے تھے وہ خواب جو ہیں وہ پاش پاش ہوئے ہیں اور ان کی کوشش تھی کہ یہ کسی بھی طریقے سے ملک ڈیفالٹ کر جا اور میں اٹھاؤں جس طرح سائفر سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی جس طرح ملک دشمن بیانیاں بنا کے نو مئی کے حملے کر کے سازش کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں ملک کی سالمیت کو دعو پہ لگا کے نو مئی کو دیکھ لیں آئی ایم ایف والے معاملات کو دیکھ لیں ملک ڈیفالٹ کرنے کی خواہش کو دیکھ لیں ملک ٹوٹنے کی خواہش کو دیکھ لیں پاکستان سب سے پہلے ہے سیاست اور سیاستدان بعد میں ہے اس پاکستان پہ جان بھی قربان ہمارے جیسے سیاستدان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہم irrelevant ہوں گے اس پاکستان نے رہنا ہے اس پاکستان کی سالمیت اس پاکستان کا استحقام important ہے آپ کی خواہشات important نہیں ہے کہ آپ جیل جائیں اقتدار سے دوری ہو اور آپ کا اقتدار کا نشہ ٹوٹے تو آپ یہ خواہش کرنا شروع کر دیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹ جائے یہ نئی کیمپین اب لانچ کی ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس میں ملک دشمن قوتیں کون کون سی شامل ہیں پوری دنیا جانتی ہے مجھے آپ بتا دیجئے کیا وجہ ہے کہ آپ نے میر آف لندن کے الیکشن میں زیک گولڈ سمیت کا ساتھ دیا تھا آپ نے صادق خان کا ساتھ نہیں دیا آپ کی مرضی ہے چوئس ہے آپ نے اچھا کیا ہوگا اپنی طرف سے مگر زیک گولڈ سمیت کی بھی ہسٹری کبھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اور یہ ہر روز جو ملک دشمن بیانیاں اٹھایا جاتا ہے یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے اور کیوں ڈیفولٹ کی خواہش کی جاتی ہے کیوں آئی ایم ایف کے معاہدے کو کینسل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے کیوں جی ایس پی پلس سٹیٹس لینے کی خواہش کی جاتی ہے کیوں نومائی جیسے فوج پہ اور شہدہ کی فیملیز پہ حملے کرنے کی خواہش کی جاتی ہے کیوں شہدہ کے مجسموں کو جن کی دشمن بھی عزت کرتا ہے کیپٹن کلل شیر خان کی ان مجسموں کو مسمار کر کے فخر محسوس کیا جاتا ہے کیوں انیس سو اکتر کا ذکر کر کے اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملایا جاتا ہے یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کبھی مرہوم حکیم سعید اس کا ذکر کر گئے تھے کبھی پڑے ہسٹری اپنی آپ کو پتا لگے گا کہ یہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے اصل مقاصد کیا تھے اور یہ اقتدار میں رہ جاتا تو اس ملک کے ساتھ کیا کرتا اور اس نے کیوں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے اور کیوں پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہو آپ تو کامیابیاں مل رہی ہیں میں نے ابھی روشنی ریالی اس پہ یہ سارشہ آپ کی کامیاب نہیں ہوں گی جس طرح آپ نو مئی کو ناکام ہوئے تھے آپ یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں آپ اس میں بھی ناکام ہوں گے کیونکہ آپ کا مکروہ اور گھرونہ چہرہ پوری قوم دیکھ چکی ہے تو ہم تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اکنامک پروگریس کے پاتھ پہ ہم جا رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ ترقی کی اشارہ پر گامزن ہیں فیکٹس ان فگرز آپ کے سامنے ہیں اس ملک نے ترقی کرنی ہے تاکہ عامت قائم رہنا ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت بھرپور کرداد ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی سفارتی محاصد پہ جو کامیابیاں ہیں وہ غزہ پہ رفعہ پہ آواز اٹھانا ہو ان ممالک کے ساتھ رابطہ ہو جو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاملہ ہو آنے والے دنوں میں چین کا جو وزٹ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو حضم نہیں ہو رہی کیونکہ آپ یہ کرنی سکے تھے اپنے دور میں اور اب کسی اور کو یہ کرتا آپ دیکھنی سکتے کہ آپ کے سیاسی مخالف جو ہیں وہ اتنا کچھ اچیف کر جائیں کہ دس ارب ڈالر کی انویسمنٹ یو ای مختص کر دے سعودیہ کی طرف سے انویسمنٹ جو ہے وہ اگریمنٹ جو ہے تقریباً حقی شکل اختیار کر جائیں چین جو ہے وہ عزت تقریم کے ساتھ ایک بہت اچھا دورہ آپ کا اورگرائز کرے یہ چیزیں آپ کو حضم نہیں ہو رہی جیل میں بیٹھے ہوئے اس لیے آپ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرنے پر اتر آئے ہیں آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کر کے رہے گا سب دو سوال ہے ایک تو ملک ریاض کا بیان ہے جی بلکل اور وہ سارا آپ کے اوپر ہی آرہی ہیں کہ آپ کی حکومت اس ترویشنل میں کو مجبور کر رہے ہیں اس نے دکھا دوسرا آپ نے پلشتین کا ذکر کیا جو انٹرنیشن پورٹ سے وار کرائیم اسٹائیل کے وزیراعظر پر اختلاف کرنا 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 ہے اس پر وہ پاکستان پر اختلاف کرنا ہے بہت شکری جی میں سب سے پہلے تو دیکھئے وان نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ملک صاحب کو چاہیے تھا کہ باہر بیٹھ کے تو بات نہیں ہوتی شامل تفتیش آپ ہونا اور یہ پلیز اس کو میوٹ نہ کیجئے گا ٹی وی چینل سے میری درخواست ہے کوئی بھی کیس ہو کسی بھی قسم کا آپ آ کے شامل تفتیش تو ہونا پھر بتائیں کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک بندہ شامل تفتیش ہی نہیں ہے عدالت میں حاضر ہی نہیں ہے عدالت سے مفرور بھی ہے اور مجھے پتا ہے مجھے اس کا بعد میں بہت نقصان ہونا ہے جتنے وہ ان کے دینی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں باقی کسی سے نہیں ڈرتے مگر میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نہ شامل تفتیش ہوئے نہ آپ کے سابزادے شامل تفتیش ہوئے ہیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے کیس پر دباؤ کس بات کا ہے وعدہ ماف گواہ تو وہ بنتا ہے جو شامل تفتیش ہوا ہو کیا آپ قورٹ کے سامنے حاضر ہیں کیا آپ نے ایک بھی کوئی تعاون کیا ہے کوئٹ کے ساتھ اس کیس میں کیا اپنا موقع پیش کیا ہے تو پھر وعدہ ماف گواہ کس بات کے پریشر کس بات کا آپ تو اس کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے ہیں اور دیکھئے وزیراعظم صاحب نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا تیرا دو کی اکثریت سے اس کو ویلکم کیا اور فلسطین کے قوز کے لیے ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو باقی بھی جو آپ نے جس کا ذکر کیا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اس پہ جو ہے وہ بازیں موقف انشاءاللہ تعالی دیئے ہیں سر وزیراعظم جنردہ کے معاملے پر ناری ارال لہنٹر پیلر بھی کیا میرا اسوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وزیراعظم ہاؤس کے ساتھ بھی چوک ہے وہاں پر فلسطین کے معاملے پر ایک مظاہرہ کیا جا رہا تھا جہاں پر ایک مظاہر کرنے والا شخص بھی شدید ہو گیا اور اس ساتھ پر وزیراعظم کی طرف سے نہ ہی کوئی ایسا بیان سامنے آیا کیا وہ کہ وہاں جاتھ کر اس ہی چوک پر جو صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے مہائدار جازیت کر سکتے تھے یہ کرنے کے لئے چاہیں گے اور ساتھ دوسرا اسوال یہ ہے سر کہ ایشیوئی نے پاکستان کے لئے جو اعلان کیا ہے انویسمنٹ کا بڑی پشائنگ بات ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے بیزے بند کر دی ہیں سر اور برک بیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو وزیر بیزے بند کر دی ہیں اس ماہ علیہ پر کچھ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مینسٹر انٹیرر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس پر پیشرف بھی ہو گی اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا سوسناک تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی لوگ ملابس ہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے اور مینسٹر انٹیرر اس پر پوری مصبت امید ان سے رکھتے ہیں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے اور انہوں نے جس طریقے سے آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی جن جذبات کا اظہار کیا وہ تصاویر بہت کچھ بتا رہی تھیں کہ دو سربراہان مملک جو آپ اس میں مل رہے تھے وہ بے تکلفی آپ نے دیکھی وہ خوشگوار مود آپ نے دیکھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ تعالی تمام مسائل جو ہیں وہ حال ہو جائے میں سمجھتا ہوں یہ جلدی حال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی اس پر جی جویج صاحب ایک تاجوب اس وقت ملک ریاض جیسی شخص سے گھر رہی ہے اور آپ کو اس وقت کا خوف ہے اسلام آباد وفاقی مزیر اطلاع تطاڑا کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ غزہ میں عام کے بغیر دنیا میں عام قائم نہیں ہو سکتا پاکستان غزہ کی صورتحال پر تشویش کا احسار کرتا ہے پاکستان ہمیشہ غزہ کی صورتحال پر عواز سٹھاتا رہے گا وزیر آسم نے نوروے اور ایلینڈ کے موقف کو سراحہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے